البتہ کسی مناسبت سے کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اس کی بھی فوائد ہیں جیسے خود وہ مستفید ہوتا ہے جیسے خود اس کا دل جاگتا رہتا ہے وہ خود حشاش بحشاش رہتا ہے دوسرے سنتے ہیں سننے والوں کے لئے فائدہ ہوتا ہے دوسرے بھی سن کر کے مطمئن ہو سکتے ہیں مستفید ہو سکتے ہیں اور جو ہے قرآن کا سماع وہ بھی ایک دولت ہے وہ ان کو مل جائے گی لیکن عمومی طور پر بلند آواز سے پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے آدمی میں عجب آ جاتا ہے خود سے وہ مطمئن اور متاثر اور خود سے وہ جو ہے مطلب اس انداز میں خوش ہونے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑھنے والوں میں سے ہوں تو اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا لیکن افضل یہ قرار دیا کہ چھپا کر کے جس طرح سے صدخہ دینا افضل ہے ویسی ہی پست آواز سے قرار مجیدی تلاوت کرنا افضل ہے اس بات کا لحاظ کیا جائے یہ کسی طور پر بھی بلند آواز سے قرار مجید پڑھنا غلط ہے ایسا تو نہیں ہے لیکن افضل یقینا نہیں ہے کسی مناسبت سے حالات کے پیش نظر بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہمیشہ پست آواز سے قرار پڑھیں چاہے آپ گھر میں رہیں چاہے آپ سفر میں رہیں کیونکہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بس میں جاتے ہوئے ٹرین میں جاتے ہوئے جو اتنی زور سے قرار مجید کو اپنے موبائل کے ذریعے سے سنتے ہیں کہ سب کے لئے ایک تکلیف کی بات ہو سکتی ہے سب کے لئے سے مراد ضروری نہیں کہ صرف غیر مسلم کے لئے کسی مسلمان کے لئے بھی تکلیف کی بات ہو سکتی ہے تو آپ سنتے ہیں آپ سن لیں آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھ لیں کسی مناسبت سے بلند آواز سے سننا سنانا یہ الگ معاملہ ہیں لیکن اولیت اور افضلیت کو پیش نظر رکھیں وہ یہ ہے کہ آواز آپ کی پست رہیں اور اس میں اخفا ہو چھپا کر کے رکھیں یہی اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلوب ہے اور یقین انہیں افضل ہیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ